یہ ایک پہاڑوں میں یہ مطب مظاہر ہے اور مجھے نہیں پتا اس بابی کا نام کیا ہے برحال میں نے سوچا کہ بھائی چلے اس کے ویڈیو منا دوں اور آپ لوگوں کو دکھا دوں اور دیکھیں یہ پہاڑوں میں واقعہ ہے یہ اردگرد پہاڑ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ پہاڑوں میں یہ زیارت جو ہے یہ واقعہ ہے اس مقام پر ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بھارش کا بھی موسم بنو ہوئے بھارش بھی لگنے والی ہے اسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں سو دوستو الحمدللہ تو آپ لوگوں کی دعاوں کے ساتھ میں ابھی چلنے لگا ہوں روڈ پہ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس روڈ کو چونکہ یہ روڈ بہت زیادہ حراب ہے اور اس روڈ میں بہت زیادہ کھڑ ہے اور آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں کہ کافی زیادہ ٹریکس ہیں یہ روڈ بہت زیادہ حراب ہے چونکہ مطلب یہاں لیبر یہاں پر مٹی ڈالتے ہیں لیکن اس طرح مزہ نہیں ہوتا ہے مٹی سے کافی پولوشن پڑ جاتی ہے میرے حیال میں چونکہ خاص کر کے رائیڈر کو بڑی پریشانیوں سے مٹی سے ہوتی ہے جب مطلب پاس سے گاڑی مطلب کروس کرتی ہے تو کافی پروگرم بن جاتی ہے تو چونکہ ماسک وہے روڈ لگی ہو جاتے ہیں لیکن موٹر سائیکل تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے تو بلکل اوپن جیسی ہوتی ہے تو چونکہ اس میں کوئی سیفٹی یا کوئی اس طرح کی مطلب پرسنل مطلب جو مطلب ایک بندہ آپ کو مطلب کو کوری کرے فولوشن سے ڈس نے بچائے تو وہ بڑا انہم ممکن ہے تو الحمدللہ یہ فرس ٹائم ہے صبح کا اور نماز پڑھ کے ہم نکلے ہیں الحمدللہ تو یہ صبح کی مظاہر ہیں یہ مناظر کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست ہے تو چونکہ ابھی سرتی بھی مجھے کافی سیل لگ رہی ہے تو یہ دیکھیں یہ ٹوٹا ہوا ہے روڈ وہ زیادہ ٹوٹا ہوا ہے تو کافی پرابلم ہو رہی ہے ایک تو سرتی ہے کھٹے بننے ہوئے روڈ میں بابا ہٹ جا تو یہ بلوز اسٹیشن چوپی آگئی تو مقام کو مجھے نہیں پتا لسانہ کے آس پاس ہی ہے یہ تو یہ دیکھیں بارش بھی آنے والی ہے یہی سے رن جن مجھ پر تھوڑا لگی تھی راستے میں تو ابھی ماشاءاللہ کلاوڈی موسم بنا ہوا ہے لیکن جس طرح کلاوڈ چھائے ہوئے تھے اس مام پر وہ کافی میرے حال میں ابھی کام ہونے لگ گئے ہیں تو الحمدللہ تو اللہ کا کرم ہے تو یہ دیکھیں بھائی سندری کو تو چونکہ دوستو آپ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا ہوگا کہ مجھے بہت زیادہ سرتی لگ رہی ہے کیونکہ آپ میری اس سپیڈ سے اندازہ لگا چکے ہوں گے تو اگر چینل پر نئے آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کرتی جئے گا اور میری ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرتی جئے گا تو میں اسی طرح اچھی اچھی ویڈیو اور خاص کر کے ٹریولز ویڈیو بناتا ہوں اور دوستو آپ لوگوں کو پتہ یہ ہے میں آج گھر سے صبح صویرے نکلا ہوں جو کہ میرا تین چار کام بھی ہے تو میں نے سوچا ہے کہ چلے یار کتنا پیارا اور اللہ کا دیا ہوا ہے یعنی کہ ہمارے پاس یعنی کہ بہت کچھ ہے تو ماشاءاللہ اللہ پاک نے اتنی پیاری کائنات بنائی تو میں نے سوچا کہ چلے ایک دو ٹریولنگ ویلاغ ہو جائے گا اور دوسرا موٹو ویلاغ ہو جائے گا تو میں نے ایک چلی جانا ہے مانسیرہ کو اور میں سوچتا ہوں کہ اب مانسیرہ کو جاؤں گا بٹو کسی اور جگہ پر بھی جانا ہے مجھے تو میں انشاءاللہ اللہ مانسیرہ کو جانے سے پہلے میں جاؤں گا تناکہ شریف یعنی تناکہ والے بابے کو بابا حضرت بابا جی رحمت اللہ کی مظاہر پر میں جاؤں گا اور وہاں کی ویڈیو مناوں گا انشاءاللہ اللہ اور آپ لوگوں کو میں اس ویڈیو میں تو نہیں دکھا سکوں گا بٹو اس اگر اس میں دکھا دوں بٹو آپ لوگوں کو بتا ہے لیند بہت بڑی ہو جائے گی ویڈیو کی تو انشاءاللہ اللہ میرے چینل پر اتناکہ شریف والے بابے کی انشاءاللہ اللہ آپ لوگوں کو جلد اجزال ویڈیو دیکھنے کو ملے گی تو تو میں جاؤں گا انشاءاللہ اللہ اتناکہ والے بابے کو اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ اگر مجھے ٹائم ملا تو میں مانسیرہ بازار کی ویڈیو بناوں گا اور جو جو میں نے آج کام کی کرنے ہیں پر میں اس کی ویڈیو بھی انشاءاللہ اللہ ضرور بناوں گا اور آپ لوگوں کو انشاءاللہ اللہ مزہ آئے گا میری ویڈیوز ہوتے کر تو آٹھ جائے آٹھ جیپ یار یہ جیپ والے بھی صبح صبح آ جاتے ہیں مطہ نہیں کہا کہ آگئی سکال کی ہے میرے حال میں یہ بھی صبح صویحلے 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 نکل جاتے ہیں یہ دیکھیں ایک تو مجھے بہت زیادہ سیفتی لگ رہی ہے ایک تو اوپر سے میں ڈسکرشن بھی کر رہا ہوں باتیں بھی ہو رہی ہیں مجھ سے یعنی کہ کافی پروبلم ہو رہی ہے مجھے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ابھی گاڑیاں چلنے لگ گئی روڈ پر میں جب صبح صویحلے نکلا تھا تو اس وقت بالکل آدھرہ چھایا ہوا تھا ابھی ماشاءاللہ ٹریفیک وحرہ چلنے لگ گئی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کوئی کوالا بھی مجھ سے آگے ہو گیا کیونکہ میں نے تو کافی یار مطلب ٹریول کیا ہے کافی دور سے میں آیا ہوں میں تھک بھی گیا ہوں تو میرے پاس میرے پاس ایک جیکٹ پینے ہوئی اور اس کے بعد ایک سوٹرک کہنا ہوا ہے بہت حال مجھے پھر بھی سرکی بہت زیادہ لگ رہی ہے تو یہ دیکھیں میں یہاں تو اٹھے روں گا اور پانی وحر رکھوں گا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ قدر کی چشمہ ہے سامنے چونکہ آپ لوگ یہاں دیکھ سکتے ہیں کبھی دیکھا ہوگا لسن واب کی مقام پر ہے چونکہ لسن واب پاس ہی ہے تو لسن واب سے پہلے یہ چشمہ آتا ہے ماشاءاللہ یہاں تو پانی بہت زوردس ہے ابھی بلکل یہ نہیں گرم ہے انہیں کے لئے بہت زیادہ مزہ آتا ہے